مزید بوجھ حکومت نے پیٹرولی مسنوعات کے قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول کی قیمت میں دو روپے پچاس پیسے فیلیٹ رکائے اضافہ ہائی سپیڈ ڈیزل کے قیمت چار روپے پچھتر فیسا اضافہ مٹی کا تیل چار روپے فی لیٹر مہنگا پیٹرول بم کے ساتھ شہریوں پر بجھلی بھی گرے گی عوام کے لیے تیرہ ارب پچاس کروڑ کا تی کا تیار پیٹرول مہنگا ہونے سے بجھلی بھی ایک روپےہ اسی پیسے فی یونٹ مہنگی آنے والے بلو میں کرنٹ لگے گا اضافہ مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی بد میں کیا گیا جنگ نہیں ہم چاہتے ہیں کا ایک اور پیغام بھارتی پائلٹ کی رہائی کا اعلان بھارتی پائلٹ کو آج وادہ بارڈر کے راستے واپس بجھوائے جانے کا امکان موسیقی امن کے علم بردار مگر جارہیت پر دشمن کو سبق سکھانے پر رہتی ہے نظر بزدل بھارتیوں کو قرارہ جواب دینے پر فوج کو سلام شہر میں ریلیاں اور مظاہرے موڈی گردی نامنظور کنارے پنجاب یونیورسٹری میں طلبہ کی بڑی ریلی ریلوے پریم یونین کی بھارتی جاریت کے خلاف ریلی مزدوروں نے موڈی کا پتلا نظر آتش کر دیا انجبن تاجران کبیش آلم مارکٹ میں مظاہرہ تریخے لبیک کی بھی تاج باغ سے ہربنز پورا تک فوج کے حق میں ریلی یونگ ڈاکٹرز اور نفسس کی جیل روڈ پر ریلی پاک فوج کے ساتھ مکمل اظہار جگ جہتی ریل سٹیٹ ڈیلرز کی فیصل ٹاؤن سے اللہ ہو گول چکر تک ریلی گوڈز ٹرانسپورٹرز کی مال روڈ پر ریلی چیرنگ کراس پر صاحبی برادری کیا بھی اظہار جگ جہتی کے لیے ریلی بھارتی جارہیت کے خلاف بین البزاہ برانومہ بھی میدان میں پاک فوج کے شانہ بشانہ چلنے کا عزم سردار بشن سنگھ کہتے ہیں بھارتی سکھوں کے دل بھی پاکستان میں دھڑکتے ہیں پاکستان سکھوں کی مقدس سرزمین ہے آج نہیں آنے دیں گے صبح وزیر اقلیتی امور اجاز عالم بولے بھارت امن کی بات کو کمزوری نہ سمجھے پوری مسیحی برادری پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے گردوارہ ڈیرہ صاحب میں مختلف مذاہب کے رانماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس جو وار کرے گا سخت پشتائے گا ان کا جواب پتھر سے دیا جائے گا بھارت میں پاکستان پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا شاہینوں کو جے ایف سیونٹین تھنڈر کا توفہ دیا ملکہ بھرپور دفاع کرنے پر خوشی ہے نواز شریف کی کوٹ لکپت جیل میں پارٹی رانماؤں سے ملاقات میں گفتگو پاک بھارت سرحد پر تناؤ ائر سپیس بند لاہور آنے اور جانے والی 83 پرواز منسوخ پلائٹ آپریشن آج دوپہر ایک بجے تک محتل رہنے کا امکان ایوییشن آتھارٹی نے تمام ائر لائنس کو آگاہ کر دیا سمجھوتا ایکسپریس بھی بھارت روانہ نہ ہوئی ایڈوانس بکنگ والے سولہ مسافروں میں سے ساتھ نے ٹکٹ پریفنڈ کروا لی مسافروں کو شدید مشکلات ویزے کی مدت ختم پیسے بھی ختم ہو گئے دوست بس سرویس سے صرف تین مسافر جا سکے بھارت سے چوالس مسافر پاکستان آئے موڈی کے پاگلپن کا کوئی پتہ نہیں ہم جنگ نہیں چاہتے ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں سبائی وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد سرویسیز اسپتال کا دورہ بلڈ بینک میں خون کی موجودگی کا بھی جائزہ لیا امرجنسی میں اضافی پچاس بیڈز لگوائی میو اسپتال میں میڈیکل کور کے لیے اسپتال کمیٹی کا اجلاس تمام شعبوں کے سربراہان کی شرکت تحفظات خدشات سبخاتم آج امتحان ہوں گے تعلیمی بوٹ کے سرتمام میٹرک امتحانات کا آج سے آغاز پہلے روز ضربی بزنس ٹڈیز کلاث اینڈ ٹیکسٹائلز کے پیپرز ہوں گے آٹھ سو اکیس امتحانی مراکش کے اطراف میں دفاع ایک سو چوالس نافس امتحانات میں پانچ لاکھ سے زائد بچے شرک ہوں گے عوام کی فلاہ و بیبود ہی ہمارا نصب علین ہے عوام کے تحفظ کے لیے کوئی قصر اٹھا نہ رکھی جائے پیسٹھ سال سے زائد عمر کے بزرگ افراد کے لیے خصوصی پروگرام کو جلد مکمل کیا جائے گا وزیراعلا پنجاب کا عالی سطح اجلاس سے خطاب امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ عوام کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات پر ادھارت منان سات روز بعد صفائی آپریشن شروع مگر چیلنج برکرات جگہ جگہ کودے کے دھیر صفائی کمپنی کے لیے چیلنج تافون پھیلنے لگا LWMC کا چار روز میں شہر کو زیرو بیسٹ کرنے کا عزم ترک کونٹریکٹر سے معاملہ تیپا گئے چند روز میں چھ ہزار ٹن کودہ ٹھکانے لگایا جائے گا M.D.LWMC خالد نظیر وٹو کوٹ لگپت روڈ پر خوفناک ٹریپک حادثہ جیابنگا پھاٹک پر تیز رفتار ٹریکٹر ٹرولی نے دو بھائیوں کو کشل ڈالا حادثے میں ایک بھائی موقع پر جانبھگ دوسرا شدید زخمی دونوں بھائی کنگرا گاؤں کے رہائشی تھے اور کام سے واپس آ رہے تھے FBR کی کاروائیوں کے خلاف چاروں صوبوں کے تاجر کا ادھاد غیر سیاسی ٹریڈرز الائنس کا اعلان FBR تاجروں پر حملہ آور ہے تاجروں کو ٹیکس چور ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے صدر ٹریڈرز الائنس ناصر حمید خان محمد علی میاں اور عرفان کیسہ شیخ کی پریس کانفرنس وزیر زراد پنجاب سیٹ کارپوریشن کا اجلاس بیجو کی ریکارڈ فروخت پر ایم ڈی پنجاب سیٹ کارپوریشن کی تعریف ملک نومان لنگڑیال بولے صوبے میں زرعی انقلاب لائیں گے زرعی شعبہ کے لیے دن رات کام کرنا ہوگا پنجاب کی جیلوں میں ایڈز میں مبتلا دو سو سترہ قیدیوں کا انکشاب ایک سو ستاسی قیدیوں کا علاج جبکہ تیس کے مرز کی تشخیص کا عمل جاری محکمہ جیل کانا جات کی پنجاب اسملی میں ریپورٹ پیش بھارت ہمیں تنہا نہیں کر سکتا ہم جنگ میں یقین نہیں رکھتے وزیر آزم کی امن کی پیشکش پر بھارت نے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گوانا پنجاب کا کنیٹ کالج کے کانوکیشن سے خطاب طلبہ میں ڈگرییاں اور میڈلز تقسیم بے سہارہ بچوں کو محفوظ کر کے مستقبل محفوظ بنائیں چائل پروٹیکشن بیورو کے زیرے تمام لیبرٹی چاک میں آگاہی مہم بچوں کی پلیکارٹز اٹھائے شرکت چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارہ احمد بولی آگاہی مہم کو پنجاب بھر میں پھیلائیں گے سڑکوں پر بھیک مانگنے والے بچوں کے مسائل حل کریں گے پی ایس ایل فور کے لیے ٹکٹو کی فروخت کا معاملہ پانچ سو اور ہزار روپے والی تمام ٹکٹے فروخت دو اور تین ہزار روپے والی چند ٹکٹے باقی تمام میچز شیڈیور کے مطابق ہوں گے چیئرمین پی سی بی احسان مانی نے واضح کر دیا اور پنجاب گروپ آف کالیجز کے زیرے تمام سائنس میلا طلبہ کے تیار کردہ تین سو پچاس سے زائد موڈلز نمائش کے لیے پیش وہ نہار طلبہ میں شیلڈز اور دیگر انعامات تقسیم